بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی امین وائز کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین کرامات حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ ان برگزیدہ ہستیوں اور خاصان خدا میں سے ایک تھی جن پر حق تعالیٰ کے فیوزات روحانیہ کی مسلسل بارش ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا لہٰذا آپ کی ذات سے کافی کرامات کا ظہور ہوا آپ حد تل مکان کوشش کرتی تھی کہ آپ کی کرامات پردہ اقفاء میں رہیں بلکہ آپ کی کرامات کو قرب الہی کی دلیل بھی نہیں سمجھتی تھی اور نہ کرامات ان کے نردیک ولایت کا میاں رکھتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کے بعد وہ اپنے ساتھی سے فرماتی ہیں پانی پر چلنا کون سے کمال کی بات ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور ہوا میں اڑنا کون سا مشکل کام ہے یہ تو حقیر مکھیاں بھی کر سکتی ہیں جبکہ حقیقت کا ان دونوں سے تلق نہیں ہے اس کے باوجود جہاں جہاں اذن ربی ہوا وہاں وہاں آپ سے کراماتوں کا ظہور ہوا آپ کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں اور سانے نگاروں نے ان کرامات کا ذکر کیا ہے بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کے حالات زنگی کم اور کرامات زیادہ ہیں اسی طرح تذکرہ اولیاء میں شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں ایک رات ایک چور حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ کی کوٹھڑی میں آیا جبکہ آپ سو رہی تھی اس چور نے آپ کے تمام کپڑے چرالی اور گٹھڑی میں باندھ کر بھاگنے کی کوشش کی اسے دروازے کا رستہ نہ ملا اس نے جب سامان نیچے رکھت اسے رستہ نظر آنے لگا لالچ میں آ کر اس نے سامان پھر اٹھایا لیکن دوبارہ اسے باہر جانے کا رستہ نہ ملا یہ عمل اس نے سات بار دھورایا پھر کوٹھڑی کے ایک کونے سے آواز آئی اے شخص اپنے آپ کو مسیبت میں نہ ڈال کیونکہ اس نے کئی سال سے اپنا آپ ہماری دوستی اور نگبانی کے سپرد کر رکھا ہے یہاں تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اس کے آگے پیچھے پھٹک سکے پھر ایک چور کی کیسے جرات ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی چدر چرالی اے چور اس سے کوئی تلق نہ رکھو کیونکہ اگر ایک دوست تو سو رہا ہے تو کیا ہوا دوسرا تو جاگ رہا ہے المناوی کا قول ہے کہ یہ کہانی بالکل دروس صحیح اور یقینی ہے کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے اسی طرح کی ایک کرامات اور ہے ایک مرتبہ ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہوا اس کا خیال تھا کہ گھر میں کوئی قیمتی سمان ہوگا اس نے گھر کا کوئی کونہ کونہ چھان مارا لیکن اسے کچھ نہ ملا وہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا کہ حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے رکا اور سوال کیا کیا تم چور ہو اس نے غصے سے کہا ہاں میں چور ہوں آپ نے فرمایا پھر یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ وہ بولا یہاں رکھا ہی کیا ہے جو ساتھ لے کر جاؤں حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا وضو کر کے دو رقات نماز میرے ہجرے میں عدا کرو تمہیں یہاں سے اتنا سمان ملے گا جتنا ساری عمر میں نہیں ملا ہوگا چور نے لالچ میں آ کر وضو کیا اور ہجرے میں جا کر دو رقات کی نیت باندھ لی ادھر حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی رب ذو الجلال کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور دعا کرنے لگیں کہ اے میرے مولا یہ چور میرے دروازے پر آیا تھا اسے یہاں تو کچھ نہیں ملا لہذا میں اسے تیرے دروازے پر لے آئی ہوں میرے مولا اسے نواز دے ادھر چور کو اتنا نماز میں سرور ملا کہ اس نے مزید دو رقات کی نیت اور باندھ لی اس کے بعد پھر دو رقات اور ادا کی حتیٰ کہ جون جون وہ نفل پڑتا جار اسے ضرور ملتا گیا یہاں تک کہ حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ سرسجود ہو کر گریہ زاری کر رہا ہے اپنے گناہوں اور ایوب کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا ہے استغفار کر رہا ہے تو خدا کو اس کی یہ گریہ زاری اس قدر پسند آئی کہ اسے معاف کر کے چور کو چور سے ولی اللہ بنا دیا یہ دیکھر حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے خدا سے عرض کی اے میرے مولا تو نے اپنے گناہگار بندے کو معاف کر کے عالی مقام عطا کیا ہے میں بھی تیری آجزی بندی ہوں میری کتائیوں کو بھی معاف فرما دے ندا آئی اے رابیہ تو کیا سوچتی ہے کہ تیری وجہ سے ہی تو میں نے اس کو معاف کیا ہے اور اس کی توبہ قبول کی ہے تو ہمارے نزدیک عالی مقام ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا کینل بنیامین وائیس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ